وہ لڑکا جو ایک اچھی باڈی بنانا چاہتا ہے ایک چونڈی چھاتی پانا چاہتا ہے وہ بھی بہت کم سمیہ میں وہ اس ویڈیو کو جرور دیکھے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائز بتاؤں گا اور اس ایکسرسائز میں کچھ ایسی سیکریٹ بتاؤں گا جس سے آپ کی چھاتی بہت جلدی چونڈی ہو جائے گی جو بھی ایکسرسائز بتاؤں گا وہ ساری آپ اپنے گھر پر کر سکتے ہیں آپ کو جن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے وی ایکسرسائز کی جو پہلی ایکسرسائز کو ہم بولتے ہیں وہ ہے نورمل پوچھ اپ یہ نورمل پوچھ اپ ہم سبی کو کرنا آتا ہے اس میں ٹیکنک کیا ہے اس میں ٹیکنک یہ ہے کہ اس میں دھیان رکھنا ہے جب وہ نورمل پوچھ اپ کریں جو اپنے ہاتھ انہیں کندوں کے سدان میں رکھنا ہے اور اس کے بعد میں جب اس پوچھ اپ کو پرفارم کرنا ہے تو آپ کو اس کے دیرے دیرے کرنا ہے مطلب بہت لوگ انہیں کرتے کیا ہیں بہت جلدی جلدی پوچھ اپ کرتے ہیں اس سے ایسا ہوں آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو بہت دیرے دیرے سے نیچے آنا ہے اور دیرے دیرے سے ہی اوپر جانا ہے جتنا دیرے دیرے آپ اسے کریں گے اتنا زیادہ آپ کی چیسٹ مسل وہ آئے جو زیادہ اتنا ہی زیادہ ایکٹیویٹ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی چیسٹ آپ کی چھاتی چھوڑی ہوگی اس کے آپ کو تین سیٹس کرنی ہے بارہ ریپس کے جتنے بھی ریپس آپ کے نکال سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر اتنی زیادہ آپ کا بینیفٹ ملے گا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی جسے ہم بولتے ہیں فلائیڈ اموال یا فلائی چیسٹ بھی بولتے ہیں آپ سبھی نے رے آرنالڈ کا نام سنا آگا آرنالڈ اپنی صدی کے کچھ بڑے بڑی بلڈر میں سے ایک ہے آرنالڈ کی چھاتی بہت زیادہ چونی تھی آرنالڈ نے یہ سیکرٹ بتایا کہ سب سے زیادہ ایکسرسائز کرتے تھے آرنالڈ وہ اپنی چھاتی کے لیے فلائیڈ اموال ایکسرسائز کرتے تھے آرنالڈ اپنی چھاتی کے لیے فلائیڈ اموال ایکسرسائز کرتے تھے کچھ اس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے اب ایکسرسائز کو آپ کو گھر میں کیسے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو آپ کو گھر میں کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بوتل کی ضرورت پڑے گی جو ہماری پانی والی بوتل ہوتی ہے اس کو لینا ہے جتنی بڑی بوتل ہوگی اتنا زیادہ اس میں پانی آئے گا اب وہ پانی آپ کے بوتل میں بھرنا بھر لینا کچھ اس طریقے سے جمعیل پر لیٹ جانا ہے اور کچھ اس طریقے کا پوسچر پرپورم کرنا ہے یہ میرا سیکریٹ نہیں ہے یہ آرنالڈ کا سیکریٹ ہے جو آرنالڈ نے بتایا تھا کہ ایسے آپ کی چھوڑی چھاتی ہوگی اگر آپ آرنالڈ کی طرح چھوڑی 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 رہانا چاہتی ہیں تو آپ کو لوگ یہ کرنا یہ ایکسرسائز کرنا ہے کہ جروری ہے آپ کو یہ ایکسرسائز کو جروری پرفارم کرنا ہے ایسے بھی آپ کو اس کے بھی آپ کو تین سیٹ لگانے ہیں مطلب تین سیٹ لانے بارہ ریفز کے اور جتنے زیادہ ریفز لگا سکیں وہاں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بات اگلی ایکسرسائز کی بات کر لیتے ہیں وہ ہے وائٹ اینڈ پوس اپ وائٹ اینڈ پوس اپ میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے جو ہاتھ ہیں انہیں سولڈر سے تھوڑا دیرے مطلب نکال کر رکھنا ہوتا ہے ہاتھوں کو تھوڑا نکال کر رکھنا ہوتا ہے اور کچھ اس طریقے سے مطلب پوس اپ کرنی ہوتی ہے اس ایکسرسائز کو آپ دیرے دیرے کریں اتنا ہی زیادہ ایکٹیویشن آپ کی چیشن میں ہوگا اتنی زیادہ آپ کی چھوٹی چھاتی ہوگی اور جو چھوٹی چھاتی ہے آپ کی وہ اتنی زیادہ گروہ کرے گی اور آپ کی چھوڑی چھاتی بن جاگی اگلی ایکسرسائز ہے جس کے ہم بولتے ہیں ڈائمن پوس اپ ڈائمن پوس اپ اب دیکھئے ڈائمن پوس اپ کیا ہوتا ہے اس کے آپ کے دونوں ہاتھوں کو بہت زیادہ پاس لانا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ڈائمن کا سیپ بنانا ہوتا ہے اس کے بعد میں اس ایکسرسائز کو کچھ اس طریقے سے پرفارم کرنا ہوتا ہے یہ آہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایکسرسائز سے آپ کے چیشت ہی نہیں آپ کی ٹرائے سے مسئل بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے مطلب اس ایکسرسائز کی کرنے سے آپ کی دو بڑی پارٹ ایک ساتھ ٹرین ہوتے ہیں اس کے بعد میں جو آخری ایکسرسائز ہے جو بہت ضروری ہے اگر آپ چھوڑی چھاتی پانا چاہتے ہیں تو گول آکار کی چھاتھی پانا چاہتے ہیں تو وہ ایکسرسائز کا نام ہے انکلینٹ کو سب انکلینٹ کو سب کیا ہوتا ہے اگر ہم اپنے بڑی کو انکلینٹ بہت 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 بے